جو اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے قاف قرآن مجید کی قسم ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھلا کیا جب ہم مر خب جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رکھنے نہیں ہیں اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہر طرح کی خوشنمہ چیزیں اگائی ہیں تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے اور خجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بر تہ خوشے ہوتے ہیں تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا ان سے پہلے نور کی قوم اور اصحاب الرس اور سموت کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا نیز قوم عاد اور فرون اور لوت کے بھائیوں نے بھی اور اصحاب الایکہ اور طبعہ کی قوم نے بھی ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرائیا تھا وہ سچ ہو کر رہا بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے نہیں لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس وقت بھی جب آمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگرہ مقرر ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لیے تیار اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے اے انسان یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا اور سور پھونکا جانے والا ہے یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرائے جاتا تھا اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقع کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ آمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا لہٰذا اب تم دونوں اسے سب عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجی کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے اور پرہزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو جو خدا رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ وہ دن عبدی زندگی کا دن ہوگا ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے اور ان مکہ کی کافروں سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سکت تھی چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے اور ہم نے سارے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری لہٰذا اے پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو سورج لکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ ست مجھ اس پکار کی آواز سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی اور آخرے کار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہی ہوں گے اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لی بہت آسان ہے جو کچھ یہ لوگ کہتی ہیں ہمیں خوب معلوم ہیں اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو